تو پردانمدری کسان سمان ندھیوزنہ میں اگر آپ جڑے وے کسان ہے اور اس یوزنہ کا فائدہ ریگلر پر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے سٹیٹس میں الیجیبلیٹی سٹیٹس میں لینڈ شیڈنگ یس ہونے چاہیے ایک کیوائیسی یس ہونے چاہیے آدھار بینک شیڈنگ یس ہونے چاہیے تو آپ اگر تینوں چیز یس کر رکھے ہیں تو آپ کو لیے پی ایم کسان یوزنہ کی اگلے کست پانچ دن بعد جاری ہو جائے گی یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ پی ایم کسان سمان ندھیوزنہ کی ایک کیوائیسی کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ تیس ستمبر رکھی گئی ہے ستمبر کامہ ہے گتم ہونے کو ایس صرف چار پانچ دن باقی ہیں تو انہیں میں آپ کو ایک کیوائیسی کروانی ہوگی اگر آپ ایک کیوائیسی کروانی لیتے ہیں تو پانچ دنوں کے بعد آپ کی بینک خاتے میں اگر بھی بھی پیس ڈالا جا سکتا ہے کوئی پانچ دن کے بعد یہ فکش نہیں ہے کہ اس دن ڈالا جائے گا لیکن آپ کی ایک اوائیسی کے لئے پانچ دن بہت زیادہ مہت پرن ہیں آپ کی پریوائیس میں آپ کی آس پڑوس میں آپ کی گاؤں میں جتنے بھی کسان ہیں ان کو پی ایم کسان یوزنہ کی ایک اوائیسی پانچ دن میں کرانے کا ہے وہ سرکار کی طرح سے نردیسان ہیں اگر آپ کو یہ تینوں چیز صحیح ہے آپ کی ایک اوائیسی بھی یس ہے تو آپ کو پی ای 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 ریجیکٹ ہے پینڈنگ ہے تو پیسہ نہیں ملے گئی آپ اسٹیٹس میں دیان رکھیے گا اگر آپ نے پی بی ایم کسانی اوزانہ کی ایک او آئیسی پہلے سے ڈن کر رکھی ہے یعنی آپ کا اپسن صحیح ہے تو ایک بار یہاں پر آپ کو اپنا اسٹیٹس بھی چیک کر لینا ہے یعنی ایک او آئیسی اسٹیٹس چیک کر لینا ہے ماتر پانچ دن کا سمیں ہے پچھلے دو تین سال سے ایک او آئیسی سل رہی ہے لیکن اب فائنلی لاسٹ ایٹ آ چکی ہے پہلے بھی اسٹیٹ کو آگے بڑھایا گیا تھا لیکن اب اسٹیٹ کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا کیونکہ بہت بار آگے بڑھایا جا چکا ہے اب جو کسان بچیں گے جو ایک او آئیسی نہیں کروائیں گی وہ ایپا ترگوشت ہو جائیں گے اور سرکار ان کو ایپا ترگوشت کرنے کی بات جو پہلے پیسہ لی ہے وہ بھی واپس لے گی کیونکہ سرکار کی نظر میں ایپا ترگوشت ہو جائیں گے گلت پیسے لینے والے کسان ہو جائیں گے اس لئے تیس ستمبر سے پہلے پیم کسانی ہو جانا کی ایک او آئیسی کروائیں اگر آپ نے ایک او آئیسی کروائی لی ہے تو اس اوپسن میں اپنے آدھار نمر ڈال کر آپ چیک کروگے تو اس طرح سے دکھائے گا ایک او آئیسی is already done تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کام کامپلیٹ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے لیکن یہاں پر ریکوڈ نوٹ فاؤنڈ ریکوڈ نوٹ آویلبل اس طرح سے کچھ اپ ڈیٹ دکھا رہا ہے تو اگر آپ کی ایک او آئیسی نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ اپنے تورنت بلوک میں جائیں پھر اگر آپ بلوک میں جاؤ گے تو وہاں پر آپ کی پیم کسانی ہو جانا کی ایک او آئیسی سمجھ کوئی بات ہے وہ معنی نہیں جائے گی اب آپ کو تیس ستمبر یعنی لاش ڈیٹ سے پہلے پہلے ہے اگر آپ کے ایک او آئیسی میں کوئی سمجھ آئے تو بلوک ستر پر جا سکتے ہیں وہاں پر ادھکاری بیٹھے ہیں اور کمپوں کے مادیم ششدار کیا جا رہا ہے بہت زکر پنچائتوں میں جلس طر پر اور تحسیل اس طر پر ایک کیمپ لگائے جا رہے ہیں ایک او آئیسی کس محیم میں ہے وہ تیس ستمبر سے پہلے ایک او آئیسی کروائیں سرکار کے انوصار ایک او آئیسی پھرن ہونے کے بعد ستمبر کے بعد ہے وہ اکٹوبر میں کبھی بھی قسط ڈالی جا سکتی ہے اس لئے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ پانچ دنوں کے بعد پی ام کسان کی قسط کبھی بھی آ سکتی ہے ساکتے ہیں اکٹوبر میں آئیس اکٹوبر لاسٹ میں آئیس امید کرتا ہوں جانکاری چلے گئے ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور سیر سبسکرائب کرنا کیونکہ پی ام کسان سمان نے دیو جنا ہے کہ بہت سی لہبار تیوی تک ایک اوشی نہیں کرا پائیں تو جلد سے جلد اپنی ایک اوشی پھون کریں دنیواد